موسیقی جبکہ کس جون کو دیش میں کسانوں نے چکا جام کا اعلان کیا ہے غور طلب ہے کہ کس جون کو ہی پردان منتری موڈی نے یوگ دیوس کے روپ میں منانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ ہر سال منا رہے ہیں ایسے میں کس پر کون بھاری پڑے گا دیکھنا ہوگا آندولن کے بیچ کسانوں کی خودکشی کا سلسلہ بھی جاری ہے جو دکھت ہے اور ہم آج اسی بات کی پوری ریپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کسان آخر کیا چاہتے ہیں اور کسانوں کا درد کیا ہے آج اتر پردیش کے کاشامبی اور کانپور سے کرج میں دبے کسانوں کی آتمہتیا کی خبر آئی تو مدھ پردیش کے ہوشنگ آباد اور تشیو پوری میں بھی ایک کسان نے خودکشی کر لی راشت پتی چناؤں کی سرگرمیاں تیج ہو گئی ہیں اس پر بھی ہماری نظر ہے آپ کو بتائیں گے کہ کیوں لالکشن آڈوانی بن سکتے ہیں بی جے پی کی پہلی پسند اور کون کون سے ایسے انکھ ہیں جو ان کے پکش میں جا رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے اور سروش چپد پر بنے رہنے کے لیے آڈوانی میں کیا نئی جو سیاست ہے وہ چلی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ بھی دکھائیں گے آپ کو کہ بیہار پہنچے یوپی کے مکہ منتری یوگی آدیتنات کو نتیش کمار نے جب راجی میں شراب بندی کی صلاح دی تو یوگی نے کیسا پلٹوار کیا ہے ساتھی بات ہوگی اپنی پہلی پرکشاں میں کیوں پچھڑ گئی ہے یوگی کی سرکار مہراشر کے مکہ منتری دیوندر فرنویس کی بھی بات کریں گے جنہوں نے اپنے سرکار کے سہیوگی دل شیو سینہ کو کیسا جواب دیا ہے دارجلنگ بھی آپ کو لے چلیں گے اعلیٰ گورخہ لینڈ راجی کی مانگ کر رہے گورخہ جرمکتی مورچہ کے دکشہ ویمل گرنگ کے گھر سے نکلا ہے ہتھیاروں کا جخیرہ اور اس سے کیا سنکیت جاتے ہیں یہ سنکیت ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے ادھر کشمیر کے حریت نیتا نے پھر بھی پھر کی ہے دیش ویرودی بات اور اس بات کا کیا جواب اسے دینا چاہیے اس پر بھی ہم بات کریں گے راجستان کے تھار میں بھارت پاکستان سیما پر 32 کلومیٹر لمبے علاقے میں امریکی میکسکو بارڈر کے ترج پر لگے گی ڈرائگن فینسنگ اس کا کیا فائدہ ہوگا بھارت کو یہ دکھائیں گے اور ساتھ ہی دکھائیں گے کہ دو بڑے ادھوگ پتیوں سنیل مطل اور کمار منگلم بلہ نے بھارت سرکار کی مکیش امبانی بھارت سرکار سے مکیش امبانی کی شکایت کیوں کی ہے اور کیوں ان کے بزنس کو سب سے زیادہ گھاٹا لگ رہا ہے ریلائنس سے کس طرح کی یہ لڑائی ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی اے پین کی خاص ریپورٹ کیسے چین کے بنے سمان کے چلتے لندن کا گرینفل ٹاور خاک ہوا ہے تو یدی آپ بھی اپنے گھر کی ساج سجا چینی سمان سے کرتے ہیں تو جرہ بچ کے اس طرح کی گھٹنائے در گھٹنائے خدا نخواستہ آپ کے آس پاس بھی ہو سکتی ہیں ساتھ میں بات اتحاس کی ہوگی اور بولی ووڈ کی سب سے خوبصورت ابنیتریوں میں سے شامل سوریہ کو آج ہم یاد کریں گے خوبصورت گائی کا اور اتنی سندر ابنیتری ان کو بھی آج ہم یاد کریں گے آج ان کے لیے ہے خاص دن تو چلیے شروع کرتے ہیں دیش کی بات کے اس نئے سفر کو ایک طرف کرج مافی کو لے کر کسانوں کا اندولن تیج ہوتا جا رہا ہے دوسری اور کسانوں کی آتمہتیا کا سلسلہ بھی تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے اتر پردیش میں دو کسانوں کی آتمہتیا نے سرکار کے دعووں کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے اوپر موکی منتری کیشہ پرساد مورے کے گرہ زلے کوشامبی اور کانپور میں کرج سے پریشان دو کسانوں نے آتمہتیا کر لی اور یہ دونوں ہی آتمہتیاں ہیں اس بات کی پول کھول کر رکھ چکی ہیں کہ آخر سرکار کسانوں کے درد کو لے کر کتنی سمویدن شیل ہے سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ آخر کسانوں کی حالت کب صدرے گی کب کسان خوشحال ہوگا اور کب آتمہتیاں کا یہ سلسلہ تھمے گا ان تمام سلسلوں کے لیے ذمہ دار کون ہے دیکھئے اس خاص سپورت کسان آندولن کی آگ بڑھتی جا رہی ہے کرز مافی اور اپنی فصلوں کا اجت مولے نردارن کرنے سمیت کچھ اور مانگوں کو لے کر کسان کا آندولن تیز ہوتا جا رہا ہے مدفردیش میں پولیس فارنگ میں ہوئی کسان کی موت کے بعد دیش کی رازدانی دلی میں کسان سنگھٹنوں کی بیٹھک میں سولہ جون کو پورے دیش میں ہائیوے پر جام لگا کر سرکار کے پرتی ویروہ درج کرانے کا فیصہ لیا گیا اس سے پہلے کئی راجیوں میں کسانوں نے دھڑنا پردرشن کر اپنی آواز بھلند کی تو وہیں دلی کے جنتر منتر پر بھی کسانوں کا پردرشن جاری ہے دیکھو دیش کا کسان دکھی ہے جب ہی یہاں پہ دلی مار آ رہا ہے گرمی میں دھوپ میں بٹھا ہویا ہے تو وہ اس کو دکت ہے وہ آدمتیا کر رہا ہے اس کے سامنے دو ہی راستے ہیں تو وہ آندولن کرے گا یا آدمتیا کرے گا تو اس نے آندولن کا راستہ چنائے آندولن ہوگا ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ماننی پڑے گا اترپردیش میں سرکار کے کرز معافی کے اعلان کے بعد بھی حالات کچھ خاص نہیں بدلے اوپ مکہ منتری کیشرف پرساد موری کے گرہ نگر کوشامبی میں ایک اور کانپور میں ایک کسان کی خودکشری نے ایک بار پھر سرکار کی اور سے راحت پہنچانے کے دعویوں کی پول کھول دی ہے کوشامبی میں آلو کی فصل کی خریدی نہ ہونے سے پریشان کسان رام بابو دویدی نے موت کو گلے لگا لیا بطایا جا رہا ہے کہ صرف 38,000 روپے کا کرز تھا رام بابو پر جس کی وصولی کو لے کر سہکاری سمیتی کے طرف سے لگاتار دباؤ بنایا جا رہا تھا سو ساٹھی ملیے تھے سان اور گرامیڈ بائنگ سانی ملیے تھے دیوی گانج سٹیٹ بائنگ ملیے تھے دو تین بائنگ ملیے تھے بھار ہی کھل دوستے آلو بہو تھے پانچے بھی گے وہ سب خراب ہو گیا اسی کاران انہوں نے پت انہوں نے اپنی تحریر دی جس میں بتایا کہ بائنگ کا کرز ہونے کی وجہ سے انہوں نے کافی ڈپریسن میں رہتے تھے پریشان تھے اس کی وجہ سے ایسا کرتے کیا ہے انچائیت نامہ کر دیا گیا ہے پی ایم کے لئے ڈڈر باڈی بھیج دی گئی ہے اور ویدانی کاروائی کی جارے کسانوں کی آتمہتے کا سلسلہ یہیں پر نہیں رکھتا کانپور میں بھی کرز میں ڈوبے ایک کسان نے کیٹ ناشک پی کر اپنی جان دے دی کسان پر ستر ہزار روپے کا کرز تھا وصولی کا دباؤ اتنا کہ اس کی سائیکل تک چھین لی گئی فصل برباد ہونے اور تاگاد گیر کی دباؤ کی آگے بے بس اس کسان نے اپنی جان دینا زیادہ مناسب سمجھا اتنے کا کرزہ تھا وہی قریب تھا ستر اسی جار کا کرزہ تھا کیا وجہ رہے ہیں انہوں نے اس طریقے سے زیادہ دیا ہے لوگ اپنا کرزہ مانگ بھی رہے تھے ان کے پاس میں پیسے تھے بھی نہیں اور ان کے گھر کی ستتی بہت زیادہ خراب ہے کہ کبھی ہوتا ہے کھانے کو کبھی نہیں ہوتا ہے اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کسے ان کا کرزہ دیں گے اور وہ لوگ مانگ بھی رہے تھے جن کا کرزہ تھا اس لئے انہوں نے یہ قدم اٹھائے ہیں سنکل پھ پتر میں خود کو کسان ہتیشی درشانے والی یوگی سرکار نے قدم قدم پر کسان کی بدحالی کا رونا روتے ہوئے اس کے آسو پوچھنے کا راگ علاپا چوبیس گھنٹے بجلی کا وعدہ کیا لیکن شرط لگا دی کہ پہلے بجلی چوری روکے کیندری کی طرف سے کسان بیما یوجنا لاغو کی گئی لیکن کتنے کسانوں کو فائدہ ہوا آکڑے آئینہ دکھا رہے ہیں سرکار گٹھن کے ایک مہینے بعد ہوئی پہلی کیبینٹ میٹنگ میں یوگی سرکار نے کسان کے کرز تو ماف کیے لیکن نوٹیفیکیشن آج تک جاری نہیں ہوا آلو خرید کیندری کی بھی بات کی گئی لیکن وہ کتنا کارکر ہوا اس کی تزدیق اپ مکہ منتری کے گرہ زلے میں ہوئی کسان بابو رام دویدی کی خودکشی کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ سیمت کمائے کے سہارے جیون یاپن کرنے والا کسان کب تک یوں ہی سفر کرتا رہے گا ایک فصل برباد ہونے پر بیٹی کو نا بیہ پانے کا دنش کسان کب تک جھیلتا رہے گا سرکاری وادوں کا مہتکتا کسان سہوکار کی گالیاں بینک کی دھمکیاں سوکھے کھیت اور بھوکی اولاد کو دیکھ کر کب تک آتمہتیا کرتا رہے گا لیکن یہ بھی سچ ہی ہے کہ سیاست کے پیبند باندھیں حکمرانوں کی نظریں انعیت نہ ہوں تو لاچار بیبس کسان آتمہتیا کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا خودکوشی کو اس کی منظوری بھلے ہی نہ ہو لیکن مجبوری ضرور ہے کانپور سے شیوہ شرما اور کاشامبی سے اداکیش سونکر کے ساتھ بیرو ریپورٹ اے پی اے تو یہ کہانی کیول اتر پردیش کی نہیں ہے مدھ پردیش میں بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہوئی مدھ پردیش کے ہوشنگاباد اور شیوپوری سے بھی کسانوں کی خودکوشی کی خبر آئی کسانوں کے نام پر سیاست بھی گرمائی ہوئی ہے شیوراز سرکار جہاں کسان آندولن سے ہوئے نقصان کی بھرپائی میں لگی ہے تو وہیں کانگریس کسی بھی قیمت پر اس مدھے کو چھوڑنا نہیں چاہتے ان سب کے بیچ جس کسان کے لیے یہ سیاستی یندھ چل رہا ہے وہ اب بھی آتمہتیا کرنے کو مجبور ہے نیتا اپنی راجنیتی میں مست ہے اور دیش کرنے داتا بھگوان کی بھیٹ چڑھ رہا ہے کسان آندولن کی آج پر روٹی سیکھنے کی سیاست میں نیتا اتنے ویست ہیں کہ انہیں نا تو کسانوں کی آوات سنائی دے رہی ہے اور نہ ہی ان کے دکھ درد کا ان پر کوئی اثر ہو رہا ہے وادو اور داوو کی راجنیتی سے دلو گریب اور بیبس کسانوں کا فیٹ بھرا جا رہا ہے کسان آندولن سے ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے ان کے سیاسی دشمن اور کانگریس نیتا جوترازیت سندھیا بھوپاد میں بہتر گھنٹے کے انشن پر پیٹھے ہیں اور دار ہوشنگ آباد میں گرچ کے بوچ تلے دبے ایک اور کسان نے آتما ہتیا کر لی بیس ہزار دے رہا تھے پچاس لائے تھے پھر بھی جو جسٹی کر رہا تھے جو جسٹی کر رہا تھا پیموں کے لیے دہان کے لیے ایک سان پیلیں لے گیا تھے پیشن دربزر سا دیا تھا جو چپلا سا گاؤں پر رہنے والے ہیں جہری لپدات کھا کر آئے تو علاج کے دوران کی مرتقی ہوئے ہیں مرتق کے بھائیہ سوک اور انشاکشیوں پتھن بھیے گئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی پربھا کا راؤ کر کے بابائی کا ہے سمہتا ساؤکار ہونا چاہیے اس سے انہوں نے پچاس ہزار روپے مرتق نے لیے تھے ایک ورس پورو مکہ منتری شیورا سنگھ شانتی اور سبھابنا کے لیے پشو پتینات مندر میں ترشن پوجن کرتے ہیں آندولن کو ختم کر کسانوں سے باتشیت کی بات بھی کہتے نظر آتے ہیں لیکن کرج کے بوت سے مر رہے کسانوں کی سدھ سرکار کب لے گی اس بارے میں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہاں وعدوں کی لمبی لسٹ ضرور ہے بھرگوان پسپتینات کی مدھ پدیس پر صدیب کرپا رہی ہے ہمارا پدیس سانتی کا ٹاپو رہا ہے سکھ سمردھی اور ردی سدھی مدھ پدیس کی جنتہ کی جندگی میں آئے جنتہ کے سامنے جو تکلیفیں ہیں وہ دور کرنے کی ہم بھرپور کوسس کریں گے سی ایم شیورات سنگھ مندر کے چکر لگا بھکتی کی شکتی آک رہے ہیں تو کانگریس نیتا جوترادیت سندیا ستیہ گرہ کے ذریعے اپنی طاقت آکنے میں لگی ہیں ایک کی نظر آندولن سے پیتا ہوئے حالات کو کسی طرح کابو کرنے کی ہے تو دوسرا اس کے ذریعے سیاست چمکانے کی فراک میں ہے نفع نقصان کی دو پارٹی کے بیچ مارے جا رہے کسان اور اس کے پریوار کی صد یہاں کسی کو نہیں ہے تیرو ریپل ایپی ایل اور اپنے خاص سیگمنٹ سنیے سرکار میں آج ہم بات کریں گے اسی کسان کی پریم چند کے اسی ہوری کی یہ وہ ہوری ہے جو آزادی کے بعد آج تک زندہ ہے اور دیش میں روز کہیں نہ کہیں مرتا ہے اور سب اس کے ساتھ دھنیا بھی پچھاڑ کھا کر گر پڑتی ہے اس ہوری کی بات کریں گے جسے لوکتنتر اور پردھان منتری میں پوری آستھا ہے لیکن وہ سیاست سے بے خبر ہے کیا وہ اپنے استتو کی یہ لڑائی جیت پائے گا کہیں کسان آندولن سیاست کا شکار تو نہیں ہو جائے گا لیکن وہ آج دلی دربار آیا ہے اپنی گوہار لے کر اس کی امیدیں اس کے سپنوں کی آدھی حقیقت اور آدھے فسانے کی آج ہم بات کریں گے سنیے سرکار میں شکر ہے کہ ہم اتنے سمبیدن شیل تو ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی جوان سرحد پر گولی کھا کر گرتا ہے تو ہم سب ہی اپنی بھجائیں پھڑکاتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اتنے ہی آسنبیدن شیل ہیں جب ہمارا دھرتی پتر ہمارا کوئی کسان زہر کھا کر مرتا ہے تو اسے ہم ایک عام گھٹنا مان کر چپ چاپ کسی آخوار کے کونے میں پڑھ کر اسے رکھ دیتے ہیں لیکن اب یہ آسنبیدن شیلتا ختم کرنے کا وقت آگیا ہے کیونکہ یہ کسان ہے تب ہی ہم ہیں تب ہی ہمارا جوان ہے ہمارا جوان بھی وہی کھاتا ہے جو ہمارا کسان اپ جاتا ہے راجس سرکاروں کے کرج مافی کے اعلان کے باوجود تیش بھر میں کسان آندولن تیز ہوتا جا رہا ہے راجس تھان میں بھی زلے وار دھرنے پردشن ہوئے جنتر منتر پر دیش بھر سے جھوٹے کسان سنگھنوں کے پرتنیدیوں نے آندولن کو دیش ویافی روپ دینے کا احوان کیا ہے کل سے دیش کے سبی راشتری راجمارگوں پر پورا چکہ جام کرنے کی تیاری ہے دھیر ساری امیدیں لے کر اس بار دیش کا ہوری اپنے وجود کی آخری لڑائی لڑنا چاہتا ہے اور وہ بھی دیش کی رازدھانی میں لیکن کیا اس کی امیدیں پوری ہو پائیں گی کہیں اس بار بھی آندولن سیاست کا شکار تو نہیں ہو جائے گا جو اب تک ہوتا آیا ہے اور یہ حتاشہ پھر کہیں کسی ہوری کی جان تو نہیں لے لے گی پھر ہوری دھنیا سے کہے گا کہ رومت دھنیا کب تک جلائے گی سب دردشات تو ہو گئی اب مرنے دے لیکن اس بار ایسا نہیں ہو اس کی ہم دعا کریں گے اور اس کے لیے ہم آگرہ کریں گے سرکار سے سرکار تمہارے دلی دربار آیا ہے ہوری اپنے گاؤں سے میلوں کا سفر تیکھر تپتی دوپر میں لوکے تھپیڑے جھیلتا اسی امید کے ساتھ کہ سرکار کی دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں اس کی آنکھوں میں وہی سپنے ہیں جو کئی برس پہلے اچھی فصل ہونے کے بعد ناجوں سے پالی اپنی سیانی ہوتی بٹیا کو دیکھ کر اس کے سامنے تیرائے تھے اسے لگا کہ اندر مہاراج ساکشات آ گئے ہیں میگ راج اتنا برسنے والے ہیں کہ بٹیا کی شادی دھوم دھام سے ہو جائے گی لیکن امیدوں کے بعد الگرجے لیکن برسے نہیں چلے گئے جہا ساتھیکر اب وہ پتھرائی آکھے لے کر تمہارے دلی دربار آیا ہے اسے تمہاری گرچ پرت سے بہت آس ہے دونے سے وہی خواب دکھائے تھے آمچناؤ سے پہلے کہ اسی لگا تھا کہ اس پار وہ گودان کی اپنی اچھا پوری کر اپنی مرجات بچا لی گا کہا تھا نہ تم نے کہ پشلی سرکاروں کو کسانوں سے کوئی ہم دھردی نہیں ہے کسان کو ہاتھ مہتیا کرنے کی نوبت نہ آئے ہمارے کسان کو کرج لینا نہ پڑے ساہوکار کے گھر جانا نہ پڑے کیا سرکار کی بینک کی جمعباری نہیں ہے کسان کو کرج دے کم سے کم بیاد سے کرج دے اور کسان ایسا ہے پائی پائی لوٹا دیتا سرکار تمہارے دلی دربار آیا ہے وہ بیٹھا ہے درنے پر تمام نیتہ بھاشن تی رہے ہیں ایٹ سے ایٹ بجا دینے کی بات کہہ رہی ہیں لیکن وہ جانتا ہے کہ کسان کتنا مجبور ہے گوبر شہر بھاگ آیا ہے کہیں مزدوری کر رہا ہے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اسے کہاں ڈونڈے زمین ریہن چلی گئی زمین کے نام پر چھوٹا حصہ بچا ہے پیٹ پالنے بھر کی پیداوار کرنا مشکل ہو چلا ہے موسم کی مار نے اسے آتا بینک کا تو آتا مہاجن کا گرج دار بنا دیا ہے وہ جانتا ہے کہ سرکار آپ نے چار فیزدی پر گرج مہیا کرانے کی یوشنا پھر بڑھاتی ہے لیکن آپ نے وقت پر کشتے چکانے والے کسانوں کو ہی یہ گرج دینے کی شرط بھی تو لگا رکھی ہے چار فیزدی پر تو بڑی جوت والے بابو صاحب لوگوں کو ہی گرج ملے گا جو اچھے دام کے لیے دور دراج کی منڈی اپنی فصل لے جا سکتے ہیں گولڈ سٹوریج میں رکھ سکتے ہیں آپ کی سرکار تو اب اسے کسان بھی ماننے کو تیار نہیں پٹواری کی وجہ سے اس کی زمین تک ابھی اس کے نام نہیں چڑپائی ہے کھیتی ہر مزدور پر سرکار نے کبھی ترس نہیں کھایا ہے گوبر اور اس میں صرف اتنا سا فرق بچا ہے کہ گوبر شہر کا مزدور ہے تو دوسروں کے کھیت میں مزدوری کرتا ہے پھر بھی اسے آپ سے پڑی امیدیں ہیں آپ نے وکاس کی بات کی تھی آپ نے اسے دو ہزار بائیس تک دوگنی کمائی کا سپنا دکھایا تھا لیکن پھر آپ نے سپریم کورٹ میں پیداوار مولی کو پچاس فیزتی بڑھانے سے کیوں انکار کر دیا تھا لیکن اس کی آستہ ہے وہ بھگوان آپ کو مانتا ہے وہ بھگوان سے سوال نہیں کرتا ویسے بھی سوال کرنا آپ کو پسند نہیں ہے آپ نے اپنے سانسدوں کو بھی تو ایک بار سوال نہ اٹھانے کی نصیت دی تھی ہوری کا وعدہ ہے کہ اس نے دھرم مرجات سے جڑے سوالوں کو خود ہی جواب دے دیا کسی کو ظاہر نہیں کیا سرکار بہت بولا ہے آپ کا ہوری زمیدار تو نہیں رہے لیکن مہاجنوں کے راج میں جینے کو اب بھی وہ مطبور ہے سرکاری کرمچاری پٹواری پولیس پروہت دوار پر کسی کے صدقار میں کبھی کمی نہیں رکھتا بھلے ہی دنیا پڑو سے مانگ کر لاتی ہو لیکن سرکار جانتے ہیں وہ بہت اکیلا ہے دکھنے تو جنتر منتر سے لے کر جلو کے مکھیالیوں پر ہوریوں کی بھیڑ نظر آتی ہے لیکن ہے وہ نپٹ اکیلا وہ لڑنے نہیں آیا انداتا وہ مانگنے آیا ہے انداتا یاد ہے تو نہیں تو اسے انداتا کہا تھا ایک بار سرکار تمہارے دلی دربار آیا ہے تمہارا انداتا ہوری لیکن کبھی پوچھا کہ پیٹ بھر اندھ کھائے اسے کتنے مہینے ہو گئے جب کبھی تھاکو اور یا بامن دولے میں بیٹی کی شادی میں پانت کے آخیر میں اسے دونے پتل میں پیٹ بھر جیمنے کا موقع ملتا ہے تب وہ چھک کر کھاتا ہے دوسروں کے لیے انہا جگاتا ہے کبھی ادھیا تو کبھی بٹائی پر تو کبھی بزدوری کر سرکار بڑے ادیوگوں اور سمارٹ سٹی کے لیے سرکار کی پھالتو زمینیں دینے بجائے اس کے جیسے ہوریوں کو زمین کیوں نہیں باٹ دیتے اس کی پیڑیاں جائے جائے کار کریں گی لیکن آپ کی چنابی سیاست کی اپنی مجبوریاں ہیں وہ جانتا ہے کہ جو ڈیڈیٹل کرانتی آپ بڑی بڑی ٹیلی کوم کمپنیوں کی بدد سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے لاکھوں کروڑ کی راحت اور کرجمافی کی آس لگائے بیٹھے ہیں آپ کے بینکوں نے راحت دینے کی طریقے تلاش رہی ہیں وہیں ہوری کے کشت نہ چکانے پر اس کے نام کی مناتی ہوتی ہے ایک جو مرجات بچی ہے وہ بھی ڈھول پڑا کر لوٹ لی جاتی ہے ملک کے کل کرج کا چوتھا حصہ دبائے بیٹھے ترچن پھر پھیڑیوں کے ناموں کا کھلاسہ کرنے سے سپریم کورٹ میں آپ کی سرکار نے ہی انکار کر دیا تھا گاؤں کے کرجداروں میں ہوری کا نام چوپال پر ہی ٹانگ دیا گیا ہے گریب کی بٹیا کی شادی میں ایک یہ بھی تو روڑا ہے اس کی سیانی بٹیا کے چہرے پر جھریاں پڑھتے لگی ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے سب کھوم جاتا ہے اس کی گھوٹی نظروں کا مطلع بیٹی سمجھتی ہے اور داس چہرے پر پھیکی ہسی لے آتی ہے اس لیے وہ اب سڑک پر اتر آیا ہے مار، لاتھی، گولی، سب کھانے کو تیار ہے نیتاؤں کی اکساوے میں بھی آنے کو تیار ہے لیکن وہ جانتا نہیں کہ ستہ کا کھیل بہت الگ ہوتا ہے کسان آندولن کی اگوہ پٹے ہوئے ہیں کوئی طاقتور چہرہ نہیں ہوری کی نتا آپ کا اشارہ یا آشواسن پا کر آندولن کو روکنے کے تیار ہو جائیں گے کہہ دیا جائے گا کہ سرکار تمہارے لیے بھگوان سے زیادہ کرنے کا من بنا چکے ہیں آندولن ٹوٹ جائے گا ہوری بکھر جائیں گے لوٹ جائیں گے اپنے اپنے گاؤں اور ایک بار پھر مزدوری اور چنتہ سے موت کی شیعہ پر سو جائے گا روتی دھنیا کو پھر کہے گا رو مد دھنیا اب کب تک جلائے گی سب دورتہ شاہ تو ہو گئی اب مرنے دے اس بار اس کے سپنے کو مرنے مت دینا آپ نے کہا تھا نا کہ آپ دوسرے پردھان منتریوں کی طرح وقت پورا کرنے نہیں آئے ہیں کچھ کرنے آئے ہیں جن نائک بنیے پردھان منتری جی جنہ کانکشاؤں کو پورا کریے انشو منتر پاٹھی اے پی اے یہ ایک لمبی ریپورٹ تھی اور مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کا جو درد ہے اس کے لئے یہ وقت بھی بہت کم ہی تھا گودان جس نے بھی پڑھا ہوگا اور جس نے بھی ہوری اور دھنیا کے درد کو سمجھا ہوگا وہ کسانوں کے درد کو ضرور سمجھتا ہوگا اسی کے ترج پر یہ ریپورٹ لکھی گئی تاکہ ہم اور آپ سمجھ سکیں کہ آخر ہمارا انداتہ کس حال میں ہے بات بات پر اپنے خون کو کھولا لینے والے دشمن دیش سے بھیڑ جانے والے اور بھیڑنے کی بات کرنے والے ہم سبھی لوگ کیوں نہیں اپنے ہی دیش کے اندر ان کسانوں کی بات کر لیتے ہیں ان انداتاؤں کی بات کر لیتے ہیں جو دھرتی کے جوان ہیں جن کی وجہ سے ہماری دھرتی لہلہاتی ہے اب ضروری ہے کہ جتنی بات ہم اپنی جوانوں کی کرتے ہیں اتنی ہی بات ہم اپنی کسانوں کی کریں اور یہ موقع کسانوں نے ہمیں ایک بار دیا ہے سرکار کو اس پر سوچنا ہی ہوگا سرکار اس پر سوچے نہ سوچے لیکن سرکار اور ٹھیر سارے مدوں پر ضرور سوچ رہی ہے دلی کی سیاست اندینوں غرم ہے دلی کی سیاسی گلیوں میں راشت پتی پد کے چناؤں کے لیے گہما گہمی تیز ہو گئی ہے ویڈمبنا ہی ہے کہ دھرتی پتر سے لے کر ہم سروچ پد کی بات ایک ساتھ کر رہے ہیں انڈیے کی کمیٹی گھٹک دلو اور ویپکش کے نتاؤں سے الگ الگ چرچہ کے دور جاری ہیں قیاسوں کا بازار گرم ہے ویپکش میں ایک جھٹا کی کوشش کے باوجود دراریں صاف دکھ رہی ہیں تو انڈیے بھی کسی پرتیاشی پر ایک مت نظر نہیں آ رہا ہے ان سب کے بیچ بی جے پی کے مارک درشک منڈل کے صدس اور ورشت نتا لالکشن آڈوانی کا نام خاصا چرچہ میں ہے اور اس نام کو سب سے پہلے اے پین نے آپ کے سامنے رکھا تھا اب سرکار اور ویپکش اور سرکار کے سہیوگی دل تمام یہ سمجھ رہے ہیں کہ خود راشتری سویم سیوکسنگ آڈوانی کو راشتپتی پد پر دیکھنا چاہتا ہے اور بی جے پی کے لیے آر ایس ایس کے اچھا کو نکارنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا یدی آڈوانی کی بات کریں تو ان کی نیجی طاقت اب بھی بے حد ہے تاکہ وہ اس سروچ پد کو اپنے پاس رکھ سکیں آڈوانی کی طاقت اور اسے جڑی سیاست دونوں دیکھئے اس ریپورٹ میں سمجھا جا رہا تھا کہ بی جے پی کی پی ایم پد کے لیے موڈی کو چہرہ بنانے پر آڈوانی نے خلی ناراض کی جتائی تھی نیتیش بھی اسی موقع پر ڈی اے سے باہر ہو گئے تھے اور موڈی اپنے ویرودھ کو بھول نہیں پاتے ایسے میں جوشی آڈوانی پر آروپ تہہونے کی پیچھے بھی ان کی یہی منشا سمجھی جا رہی تھی اب بھی پی ایم موڈی ہی راشتپتی کے نام پر اپنی مہار لگائیں گے لیکن کون سا نام ان تک پہنچنا ہے اس کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی اس کمیٹی میں وینکای نایڈو راجناسنگ اور ارون جیٹ لی ہیں کبھی یہ تینوں آڈوانی کے سلاکار مانے جاتے تھے لیکن یہ تینوں نے تھا پی ایم کی پسند کے خلاف جا کر کسی کی نام کی سفارش کیسے کر سکتے ہیں ایسے میں اس کمیٹی کے بہانے آڈوانی کی انتمر راجنیتے کے چھکو تفن کر دینا آسان ہوگا لیکن جانکار مانتے ہیں کی موڈی دور کی راجنیتی کرتے ہیں آڈوانی کو راشتھپتی پت پر بیٹھا کر پرانی پیڑی کو دھکیا کر باہر کرنے کے آروف کو وہ دھو دینا چاہتے ہیں اپنی اُدار چھوی پیش کرنا چاہتے ہیں ساتھی ہندوت و سمرتھک بورٹ بانک کو بھی یہ سندش دینا چاہتے ہیں کہ بابری ویدھونس کا آروف ہونے کے باوجود انہوں نے آڈوانی کو راشتھپتی بنایا آڈوانی کا ساتھ دینے کو جی ڈیو سمیت کئی ویپکشی دل تیار ہو سکتے ہیں وہیں ویپکش میں اب بھی ایک رائے نظر نہیں آ رہی سی پی ایم نیتا سیتارام یہ چوری این ڈی ا امیدوار کے نام کندزار کے بغیر ہی گوپال کشن گاندھی کو ویپکش کے پرتیاشی کے طور پر اعلان کرنے کے پکش میں ہیں گوپال گاندھی ترنمول نیتا ممتہ بینر جی کی بھی پسند ہے لیکن این سی پی اور ٹی ایم سی بی جی پی کی امیدوار کے اعلان کے بعد پرتیاشی تیار کرنے کے پکش میں ہیں این سی پی کا کہنا ہے کہ کسی مراتھی امیدوار کا نام اگر این ڈی اے سامنے رکھتا ہے تو وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے یہی شرط ممتہ کی بھی ہے کانگریس بھی پھونک پھونک کا چل رہی ہے جوش میں آ کر تار ٹھوکنے سے ساکھ کو بٹا لگ سکتا ہے کیونکہ وہ بھی لالو یادب کی طرح جانتی ہیں کہ راشپتی تو پی اے موڈی کی پسند کا ہی ہونا ہے بہرحال بی جی پی کی بنائی سمیتی کو مہت اوبچار اکتا مارا جا رہا ہے یہ کمیٹی کانگریس ادیش سونیا گاندی سمیت ویبن پارٹیوں کے نیتاؤں سے بات کرے گی اور اپنی رپورٹ بی جی پی ادیش امید شاہ کو دے گی امید شاہ وہی کریں گے جو موڈی چاہیں گے لیکن موڈی بھلا کیوں آڑوانی کو راشپتی بنا کر اپنے لیے مشکل خڑی کرنا چاہیں گے لیکن سمجھا جا رہا ہے کہ رسز خود آڑوانی کو راشپتی پت پر دیکھنا چاہتا ہے تاکہ سنگ کی پرانے پرمپرہ سے جڑے سم سیوکوں کو سنتوشت کیا جا سکے اور کچھ حد تک پی اے موڈی کو سندیش دیا جا سکے کی سنگیش رکھتی کل یوکی بیورو ریپورٹ ایو دی ایو اور اب بات کرتے ہیں یوگی آدی تینات کی دربھنگا میں بیہار کے مکہ منتی نیتیش کمار کے حملے کا جواب یوپی کے سی ایم یوگی آدی تینات نے بھی دربھنگا سے ہی دیا انہوں نے ایک ایک کر کے کئی حملے ان پر کی یوگی نے نیتیش کمار اور لالوی آدو پر سوال اٹھایا اور کہا کہ دو ہزار بیس تک بیہار میں بیجے پی کی سرکار ہوگی لیکن یوگی کی سب سے بڑی گھوشنا یہاں پر یہ رہی کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ رام پوری سے چنک پوری کو ایک ساتھ چوڑا جائے گا یعنی کہ رام لالا کی بات انہوں نے وہاں بھی کی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو رام کا دھام ہے اس کو سیتا کے دھام سے جوڑنا ہی ہوگا یعنی چنک پوری سے جوڑنا ہی ہوگا اور اس کے لیے بیجے پی پریاس کرے گی رام کے ساتھ سیتا کی سیاست بھی اب شروع کی یوگی آدیتے نہ دھریں بہت بار مجھے آپ پرواز کرنے ہیں ہر جلے میں مجھے آنا ہے اور دو ہزار بیس تک جب تک بیہار میں بھارتی جنتا پارٹی کا ایک جھنڈا پٹنا بیدھان سوا میں نہیں لے رہا ہے گا تک تک ہم لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنا ہے یوپی میں بیجے پی کی پرچند جیت سے اتصا ہیت مجھے منتری یوگی آدیتنات کا دعویٰ ہے کہ دو ہزار بیس تک بیہار میں بیجے پی کی سرکار ہوگی موڈی سرکار کے تین سال پورے ہونے کے موقع پر دربنگا میں ایک ریلی کو سمبودت کر رہی یوگی آدیتنات نے لالو یادو اور دیتیش کمار پر بھی بار کیا انہوں نے آر جڈی اور جڈیو کے کٹ بندن کو بے میل پتایا یوپی کے سی ایم یوگی آدیتنات نے بیہار کے مکل منتری نتیش کمار پر نشانہ ساتھا دربنگا میں ہی ایک ریلی میں نتیش کمار نے کہا تھا کہ پروچند دینے والے لوگ یوپی میں شرابندی لاکھوں کریں سی ایم یوگی نے نتیش کی بات کا جواب کچھ اس طرح دیا دربنگا کی ریلی میں سی ایم یوگی نے نتیش کمار پر جم کروار کیا تین طلاق پر نتیش کی پرتکریہ مانگی تو بیہار سے یواؤں کے پلائیں کا متعبی اٹھایا بیہار میں یوگی کا جانا محض ایک اتفاق نہیں ہے دراصل جس طرح نتیش کے سہارے جڈیو پوروانچل میں زمین تلاشنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک اسی کی طرح پر بی جے پی فائر پرانڈ یوگی کے سہارے بیہار میں اپنے سیاسی جمین کو اور مجبوط بنانے میں چھٹ گئی ہے پیورو ریپورٹ ای پی ای یو پی اور اتر پردیش کی زمینی سمسیاؤں کی بات کریں اور بیہار کے زمینی سمسیاؤں کی بات کریں تو دونوں کی ہی سمسیاؤں لگ بھگ ایک جیسی ہیں یعنی سڑک بات کریں تو مکی منتری یوگی آدی تینات نے بھلے ہی بیہار کے دربھانگا میں راجی کے سی ایم نتیش کمار کو للکارا ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے خود کے راجی اتر پردیش میں یوگی سرکار اپنی پہلی ہی پرکشہ میں پچھڑ گئی ہے دراصل سی ایم یوگی آدی تینات نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پندرہ جون تک یوپی کے سبھی سڑکوں کو گڑھا مکت کروا دیں گے یوگی کا دعویٰ یوپی کی ایک لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو سولہ کلومیٹر سڑکیں گڑھا مکت کرنے کا تھا لیکن سات جون تک صرف اکسٹھ ہزار چار سو 33 کلومیٹر سڑک ہی گڑھا مکت ہو پائی اور اس بیچ ادھکاریوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب وہ آگے اس کے لیے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے اور ایسا وہ کچھ نہیں کر سکتے سرکار نے اب ادھکاریوں کو اگلے پندرہ دنوں کا اور سمیں دیا ہے گڑھا کی بات ہو رہی ہے تو یاد بیہار کی بھی آ جاتی ہے جہاں سڑکوں میں گڑھے اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن بیہار میں صدہار تو نتیش کر پائیں گے نہیں دیکھنا ہوگا لیکن یوگی عادتنات نے جو وائدہ کیا تھا اس پہلے ہی وائدے میں وہ فیل ہوتے نظر آئے اتر پردیش میں قریب دہائی مہینے پہلے ستہ میں آئی یوگی عادتنات سرکار کا کیا گیا پہلا وادہ فلال ادھورہ ثابت ہوا ہے سرکار نے پندرہ دون تک یوپی کی سڑکوں کو گڑھا مکت کرنے کا دعویٰ کیا تھا ڈیڈلائن پوری ہو چکی ہے لیکن یوپی کی سڑکوں کو گڑھا مکت کرنے میں یوگی سرکار سفل نہیں ہو پائی ہے اور مجھے آج اس بات کے لیے پرسندتہ ہے کہ ہم نے لوگ نرمان بیبھاگ کی 75,44 کلومیٹر سڑکوں کو گڑھا مکت کرنے کا کام پورا کر لیا ہے یہ اپنے آپ میں بیگارڈ ہے ایک نظر ابھی تک ہوئے کام پر پی ڈیڈیڈی یعنی لوگ نرمان بیبھاگ 85,942 کلومیٹر سڑک میں سے 57,378 کلومیٹر سڑک کے گڑھے بھر پائی اپن مکتر مکترین کیشہ پرسند مہودیا کے پاس پی ڈیڈیڈی ویبھاگ تو ہے لیکن گڑھا بھرنے کے لیے بجٹ نہیں ضرورت 45,000 کروڑ کی ہے اور پی ڈیڈیڈی کے پاس صرف 1250 کروڑ روپے ہیں پنچائیتی راج ویبھاگ کو 3890 کلومیٹر سڑک کے گڑھے بھرنے تھے صرف 199 کلومیٹر کے گڑھے بھرے منڈی پریشت کے زم میں 10193 کلومیٹر سڑک تھی تین مہینے میں صرف 882 کلومیٹر سڑک پر کام ہوا گنہ ویبھاگ نے 3716 کلومیٹر میں صرف 334 کلومیٹر سڑک تھی سچائی ویبھاگ تو 9668 کلومیٹر سڑک میں سے ایک کلومیٹر بھی نہیں کر پائی نگر نکائے اور نگر نگم کے زم میں 6455 کلومیٹر سڑک تھی کام ہوا صرف 909 کلومیٹر سڑک کا اس کے علاوہ NHAI پردھان منطری گرام سڑکی یوچنا میں بھی سڑک تھی کرنے کا کام ہوا اس طرح 1,21,816 کلومیٹر میں سے اب تک صرف 64433 کلومیٹر سڑک ہی گڑھا مخت ہو پائی یہ آگڑے 7 جون تک یہ ہیں 15 جون تک جتنا کام ہونا چاہیے تھا اس کا 52% کام ہی ہو پایا ہے وہی اب اس ماملے پر سرکار کی جواب دے ہی بھی بتی جا رہی ہے اور آپ خود سرکار کے منطری یہ مان رہے ہیں کہ 15 جون تک سڑکے گڑھا مخت کرنا دور کی کوڑی ہے ایک پیچ ورکس والا جو کام ہوتا ہے الگ الگ طریقے کے جو روڈز ہوتے ہیں ایک پیچ ورکس ہوتا ہے پیچ ورکس کا 100% ہو چکا ہے پیچ ورکس کا مطلب 15 تک ہی ہے تو وہ تو ہو ہی رہا ہے پیچ ورکس کا جو ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کی روڈز کا جو ہوتا ہے کچھ میٹرز کی ہوتے ہیں اس کو آپ کو نیو فریش لین کرنی پڑ دی ہے تو اس میں تھوڑے سی آ رہی ہے لکھت پندرے جون تک گڑھا مخت ہو جائے گا اتر پردیش تو گڑھا مخت ہو گیا کوئی کام نہیں ایک فاورا بٹی کہیں نہیں ڈالی کوئی ویقاس کا کام کیا نہیں حالانکہ اب گڑھا پر سرکار کی ہو رہی کرکری دیکھتے ہوئے یوپی سرکار نے اتھیکاریوں کو 15 دن کا اور وقت دیا ہے اور اتر پردیش کی سرکوں کی گھنٹے بھرنے کے لیے 24 جون کو یوگی سرکار کے 100 دن پورے ہو رہے ہیں اور 100 دن کے کام کاس کا ریپورٹ گارڈ بھی تیار ہونے لگا ہے خبر ہے کہ خود سی ایم یوگی اس دن لکھناو میں ایک پریس کانفرنس کریں گے ایسے میں کسانوں کی کرتمافی کے بعد سب سے بڑے فیصلے یعنی سرکوں کو گھنڈہ مخت کرنے پر سوال ہوں گے ہی انامیکہ سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ اے پی این لکھناو اور ایک اور خبر اتر پردیش سے لیتے ہیں اپنی ہی سرکار میں بی جے پی کے ایک ویدھائک پولس پرشاہ سن سے پست ہے ویدھائک آروپ ہے کہ ان کے لاکھ پریاسوں کے بعد پرشاہ سن عوید خنن کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے اتنا ہی نہیں زلہ ادھکاری اور دوسرے ادھکاری ان کا فون تک نہیں اٹھاتے ہیں باندہ کے نرینی سے ویدھائک راج کرن کبیر کا آروپ ہے کہ پولس پرشاہ سن کی ملی بھگت سے عوید خنن کا دھندھا پورے زوروں پر ہے یوگی راج میں کانون ویوستہ پر سوال صرف وپکش نہیں اٹھا رہا ستہ میں بیٹھے لوگ بھی کانون ویوستہ کی حالت سے دو چار ہو رہے ہیں عوید خنن کا مدہ یوپی میں ہمیشہ سے بڑھا رہا یوگی سرکار نے اس پر پوری طرح سے روک لگانے کے سخت نردیش دی لیکن ان نردیشوں کی حقیقت کیا ہے یہ خود آپ بی جے پی ویدھائک کے زبانی سنیں گے باندہ میں عوید خنن اور اوورلوڈن کے خلاف نرینی سے بی جے پی ویدھائک راج کرن کبیر نے اپنی سرکار کے خلاف مورچہ کھولا انہوں نے ستھانے پرشاہ سن پر اوورلوڈن اور عوید خنن میں مدد کا آروپ لگایا عوید خنن کو لے کر اپنی سرکار کے پول کھول رہے ویدھائک راج کرن کبیر نے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ عوید خنن کا اتنا بڑا کاروبار تو پوروڈ کی سفہ سرکار میں بھی نہیں تھا ان کا آروپ ہے کہ عوید خنن کر لائے جارے مورنگ کے ٹرک کو پکڑوانے کے لیے انہوں نے ڈی ایم آٹیو کو فون کیا لیکن بات کرنا تو دور کسی بھی ادھیکاری نے ان کا فون تک اٹھانا مناسب نہیں سمجھا یہاں اتنا بڑا عوید خنن ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے سفہ سرکار میں بھی پردیش میں کہیں نہ ہوگا تو یہ سر نہیں دکھا جب تک میں مانے مکمانتری جی سے یہ بات کہوں گا یہاں کے سمبن نیتے سپی ڈی آئی جی کمیسنر کے بھی جو ان کا جو روئیہ ہے اس کے خلاب میں ان سے بات کروں گا تب سمجھ میں آئے گا کیا ہونے والا ہے نسینی میں مد پردیش ندی کھوپا مد پردیش پر خزان ہے وکاس کی راہ سے بھٹکے بندیل خنن میں عوید خنب بدستور جاری ہے اور اس پر روک لگانے کے لیے سبھی سرکاری دعوے خوکلے ثابت ہو رہے ہیں جب اپنی سرکار میں کسی ویدھائی کو زلہ پرشاسن کے خلاف سمرتکوں کے ساتھ دھرنے پر بیٹنا پڑے تو یہ سمجھنے میں دکت نہیں ہونی چاہیے کہ کانون ویوستہ اور عوید خن جیسے مددوں پر ابھی سرکار کو کتنی محنت کرنی ہے سندیب کمار اپن باندھا اور اب بات ایک اور بی جے پی شاشت راجے کی مہراشتر میں بی جے پی اور شیو سینہ ایک بار پھر سے آمنے سامنے ہے جولائی تک سمرتھن واپس لینے اور مدیہ ودی چناؤکی شیو سینہ کی دھمکی کے بعد مکہ منتری دیویندر فرنویس نے پلٹ وار کیا ہے فرنویس نے کہا ہے کہ شیو سینہ کو کسی خوش پہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے بی جے پی ہر وقت چناؤ کے لیے تیار ہے مہراشتر میں کسان آندولن کے نام پر سیاست بھی گرمائی ہوئی ہے کسانوں کا ہمدرگ بننے کی چاہ میں ستہ میں سریوگی شیو سینہ نے بی جے پی سرکار کو دھمکی دی تو مکہ منتری دیویندر فرنویس نے بھی جواب دینے میں دیر نہیں لگائی فرنویس کا یہ بیان شیو سینہ نیتا سنجے راؤت کے اس بیان کے بعد آیا ہے جس میں سنجے راؤت نے کہا تھا کہ جولائی بات سرکار مصیبت میں پھوکی ایک دن پہلے دلی کے دورے پر آئے مہراشتر کے سی ایم دیویندر فرنویس نے کہا کہ اگر کوئی سرکار کو اصطر کرنے کی دھمکی دے رہا ہے تو ہم مدھیابدھی چناؤ کے لیے تیار ہیں فرنویس نے کہا کہ اگر مہراشتر میں مدھیابدھی چناؤ ہوتے ہیں تو بی جے پی کوہی بہومت ملے گا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ راج میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر اُپھرے شیف سینا نیتا سنجے راؤت نے کہا تھا کہ جولائی کے بعد برطمان مہراشتر سرکار مشکل میں پڑھنے والی ہے حال ہی میں راؤت نے کہا کہ اگر کسانوں کا کرز ماف نہیں کیا گیا تو شیف سینا سمرتھن واپس لے لے گی حالانکہ فرنویس کے بیان کے بعد شیف سینا بیک فوٹ پر ہے اگر مدھیابدھی چناؤ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ڈر شیف سینا کے لیے ہی ہے یوں تو کیندر اور مہراشت کی ستہ میں شیف سینا بی جے پی کے ساتھ ہے لیکن دونوں ہی جگہوں پر وہ سرکار میں کم اور وپکش میں زیادہ دکھائی دیتی ہے شیف سینا اکثر سرکار کے خلاف مورچہ خولے ہی نظر آتی ہے لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے کہ بار بار دھمکی دینے کے بعد بھی شیف سینا ستہ سکھ سے دور نہیں رہنا چاہتی اور محض دھمکیوں کی راجلیتی کے ذریعے وہ خود کو جنتہ سے جڑا دکھانے کی ہوڑ میں لگی رہتی ہے بیورو ریپورٹ ای پی این ویدر پرشن بنگال کے دازلنگ میں پولیس نے غورخہ جنمکتی مورچہ کے دھکش بیمل گرنگ کے گھر اور دفتر پر چھاپا مارا ٹیم کو یہاں سے بھاری ماترہ میں ہتھیار اور نقدی برامت ہوئے ہیں ہتھیاروں میں دھنوش اور تیر بیسپال سٹیکز تیز دھاردار ہتھیار چاکو اور پٹاکھے شامل ہیں چھاپے کے وقت گرنگ اپنے گھر میں نہیں تھے اس کے بعد دفتر کو سیل کر دیا گیا چھاپے ماری کے ویروت میں جی جے ایم کارکرتاؤں نے جم کر ہنگامہ کیا اور کئی وحنوں میں آگ لگا دی دازلنگ میں الگ گرنگ راجلے کی مانگ کو لے کرے ہو رہے پردرشن ہنسک ہوتا جا رہا ہے گرنگ جنمکتی مورچہ کے دکش بیمل گرنگ کے گھر اور دفتر پر پولیس کی چھاپے ماری کے ویروت میں سمرتھکوں نے پولیس تھانے کو آگ کے حوالے کر دیا اور کئی نیجی وحنوں میں آگ لگا دی چھاپے ماری کے دوران پولیس نے بیمن گرنگ کے گھر سے کئی ہتھیار اور ویس فوٹک بھی برامت کیے دیکھیں ہم لوگ کے پاس صوبہ خبر تھا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو جمع کیا ہے تو اس کے ادھار پہ ہم لوگوں نے تین جگہوں پر ریڈ کیے اور وہ ریڈ کے بعد گرنگ کے دفتر کے باہر چھاپے ماری کے دوران بھاری سنکھیا میں پولیس بل کو تینات کیا گیا تھا گورخا جنمکتی مورچہ کے نیتا کرنگ گرنگ کو گرفتار کیا گیا پولیس نے داجنگ کے کنچن جنگہ سکول کو بند کرا دیا جی جی ایم یوہ مورچہ نے اسی سکول میں بیٹھیک بلائی تھی چھاپے ماری کے دوران جی جی ایم سینٹر کمیٹی نے داجنگ ہلس ایریا میں مکھے منتری ممتہ بینر جی کے ویروت کی شروعات یہاں کے سکولوں میں بانگلہ بھاشا انیواری کی جانے سے ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی اب الگ گورخا راجے کی مانگ نے بھی زور پکڑ لیا داجنگ میں بند کچھلتے کافی سنکھیا میں پریٹک مصے ہوئے ہیں پروڈیشن کاریوں نے سبھی بازار سکول بند کرا دیئے سڑکوں پر پولیس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا بیرو ریپورٹ اے پی این اترپاد کشمیر کی کرتے ہیں کشمیر میں ایک بار فرز سے ایک ہوریت نیتا نے دیش ویروتی بات کی ہے کشمیری الگا وادی نیتا میر وائز عمر فاروق نے بدوار کو ہوئے چیمپنز ٹروفی میچ میں انگلینڈ سے پاکستان کے جیتنے پر ٹویٹر پر خوشی کا اظہار کیا اور فائنل میچ کے لئے شب کامنائیں بھی دیتی ہیں عمر فاروق کے اس ٹویٹ پر جلد ہی لوگوں کی پرتکریاں شروع ہو گئیں اور لوگوں کے بیچ پہس چھڑ گئی کئی لوگوں نے اس کمنٹ کو لے کر عمر کی کڑی آلوچنا کی ہے کھاتے دیش کی ہیں پہنتے بھی دیش کی ہیں کھولی ہوا میں سانس بھی اسی دیش میں لیتے ہیں لیکن دل میں ہر وقت دیش دروہ کی بھاونا بھری رہتی ہے پاکستان پرست الگا وادیوں سے خیر اور امید کیا کی جا سکتی ہے انگلینڈ میں کھلی جا رہی چیمپنز ٹروفی میں انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی جیت پر الگا وادی نیتا میر وائز عمر فاروق نے نہ صرف خوشی جتائی بلکہ فائنل کے لیے پاکستان ٹیم کو بدھائی بھی دی ایک بات پھر سے ثابت ہو جاتی ہے جو سپریٹس لیڈرز ہے کس پرکار سے پاکستان ان کو سمرتھن دے رہی ہے کشمیر کے لوگوں میں فود ڈالنے کے لیے ہندوستان کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ پہلے چھپے طریقے سے ہوتا تھا اب یہ کھلے عام ہو رہا ہے کشمیر میں ایک سیکشن ہے لوگوں کا جو پرو پاکستانی ہے اور یہ بہت دیر سے یہ چلتا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 86-87 میں ایک ریلائنس کپ کر کے ایک سیریز ہوئی تھی جس میں انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا میچ ہوا تھا سری نگر میں جس میں یہی چیزیں ہوئیں پرو پاکستان نعرے لگائے گئے پچھ کھوڑنے کی کوشش جس کے خون میں ہی گدداری ہو جس نے ہمیشہ دیش کو دھوکا دیا ہو اس سے دیش کے لئے وفاداری کی امید کرنا بے مانی ہے جو الگاپوادی کشمیر گھاٹی کے یواؤں کے ہاتھ میں پتھر تھماتے ہو اور اپنے بچوں کو ساتھ سمندر پار ویدیشوں میں رکھتے ہو ایسی لوگوں کی پول کھولنا بہت ضروری ہے دیش کے خلاف سازش رجنے کے لئے میر بائیس عمر فاروق جیسے گدداروں کو پاکستان کاغذ کے ٹکڑے پھینکتا ہے اور انہی چند روپیوں کی خاطر ایسے لوگ بار بار اپنا ایمان سڑک چوراہے پر بیچتے نظر آتے ہیں بیورو ریپورٹ اے پی اے اور اتنے مام بڑی خبروں کے علاوہ ابھی اور کون سی خبریں ہیں جو آپ کو جانا چاہیے دیکھئے نیشنل ٹاپ 5 پردھان منتری نریندر موڈی 17 جون کو کیرل کی پہلی میٹرو کا ایرپورٹ پر نیتاؤ دوارہ اپنی دھوس دکھانے کا ایک اور ماملہ سامنے آئے ہے آندر پردیش کے ستہ دھاری دل تیلگو دیشم پارٹی کے سانسد جیسی دیوکر ریڈی نے برشاکہ پٹنم ایرپورٹ پر جم کر ہنگامہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایرپورٹ لیٹ پہنچنے پر سانسد کو فلائٹ پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی جس کے بعد آگ ببولا ہوئے سانسد نے توڑ فور تک کر ڈالی اتر پردیش کے ایوڈیا میں رسس سے جڑے راشیہ مسلم منچ نے افتار پارٹی کا آیوجن کیا اس افتار پارٹی میں سبھی لوگوں نے خجور اور گائے کا دودھ پی کر اپنا اپنا روزہ کھولا ایسا پہلی بار ہوا ہے جب رسس نے افتار پارٹی کا آیوجن کیا ہو ڈلنے میں ارون کجریوال سرکار نہیں آم آدمی پارٹی کو نوٹس بھیجا ہے ڈلی سرکار کے پی ڈوڈی ویبھاگ نے آم آدمی پارٹی کو نوٹس بھیج کر 27 لاکھ 73 ہزار روپے چکانے کے لئے کہا ہے پی ڈوڈی کے مطابق آم آدمی پارٹی کا جو موجودہ دفتر ہے وہ اسے آونٹت ہو ہی نہیں سکتا ڈل جی نے بھی اس آونٹن کو رد کر دیا ہے ایسے میں آم آدمی پارٹی کو اس جگہ کو دفتر کے روپ میں استعمال کرنے کا قرآن دینا ہوگا رکشہ منترالے نے سیوہ پور سیوہ نرورتی لینے والے وکلانگ سینکوں اور ادھکاریوں کو وکلانگ پینشن دینے کا آدیش جاری کر دیا ہے وکلانگ پینشن انہی کو ملے گی جنہوں نے دو ہزار چھے سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیا تھا اور بھارت کی سب سے بڑی وائرلیس سیوہ نینتریت کرنے والے سنیل مطل اور کمار منگلم برلا جو ووڈا فون کے ساتھ گٹ چھوڑ کر کے بھارت کی دوسری سب سے بڑی ٹیلی کوم آپریٹر بننا چاہتے ہیں ان دونوں ادھوگ پتیوں نے ریلائنس انڈسٹری کے فور جی نیٹورک کو بھارتی ٹیلی کوم انڈسٹری کے لئے بڑا خطرہ بتایا ہے اور ریلائنس کے وجہ سے یہ دونوں ہی ادھوگ پتی بہت پریشان ہیں اور سرکار سے اس پورے مسئلے پر ہستکشیب کی مانگ کر رہے ہیں سنیل مطل اور کمار منگلم برلا حال میں سرکار کے انٹر منسٹریل سمیتی سے ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ریلائنس دھیرے دھیرے تمام ادھوگ پتیوں کو کھا جائے گا سنیل مطل کی بھارتی ایر ٹیل لیمٹیڈ حالیہ میں مکیش امبانی کے ایرلائنس جیو کے قلاف بھارتی پرتسپرتہ آئیو یعنی سی سی آئی میں چل رہا مولی نرداریت کا معاملہ ہار گئی تھی آئیو کا کہنا تھا کہ جیو کے قلاف پرتسپرتی ماحول خراب کرنے کا کوئی معاملہ نہیں بدہ ہے دراصل بھارت نے 1990 کے درشک میں دنیا کی بازار کے لیے اپنی دروازے کھولنے شروع کیے جس کے بعد بھارتی اور دیوکوں کو بڑا اٹھوکسان بھی ہوا اسی دور میں بھارت میں نجی چھتر کے آپریٹروں نے بھارتیوں کو فون کنیکشن دینا شروع کیا جس کے چلتے سرکاری کمپنیوں جیسے مہانکہ ٹیلی فون نکم لیمٹیڈ یعنی ایم ٹی اینل بڑے گھاٹے میں چلی گئی آج بھی اس کی حالت میں کوئی ستھار نہیں ہوا ہے ویسے مطل اور بلڈا کے ساتھ ساتھ مکیش امبانی کے چھوٹے بھائی انیلمبانی کی کمپنی بھی گھاٹے میں چلی گئی ہے ان کی کمپنی ریلینز کمیونکیشنس لیمٹیڈ کو ورطمان کر 45,733 تک پہنچ گیا ہے جیو نے انٹر منسٹریل سمو کی حال کی بیٹرک میں بھارتی ایچل اور آئیڈیا پر بڑے وار کیے جیو نے ترک دیا کہ ان کمپنیوں کو سرکاری مدد بانگنے کے بچائے اپنے کاروبار میں 1,25,000,000,000 کروڑ کا ایکوٹی انویسٹمنٹ کرنا چاہیے جیو نے کہا کہ ان بڑی کمپنیوں نے اپنے سویم کی نیٹورک میں نبیش نہیں کیا اور بہت اتھک کرچ لیا ایئرٹیل نے 2010 سے لے کر اب تک 2,28,831 کروڑ روپے کا کرچ لیا جبکہ کاروبار میں تاجہ ایکوٹی گروپ میں 6,988 کروڑ روپے کا نبیش کیا وہی آئیڈیا نے سات سال میں 32,986 کروڑ روپے کا کرچ لیا جبکہ اس نے 3,846 کروڑ روپے نبیش کیا جیو نے چھوٹی کمپنیوں کی ویتی سمسیاؤں کے لیے بھی ایئرٹیل، ووڈا فون اور آئیڈیا جیسی پرانی کمپنیوں کے قدم کو ذمتہ اچھرائیا ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان بڑی کمپنیوں کے بیچ بھی تس بردہ اور تیج ہوگی بیڈو ریپورٹ اے پی اے ادھر راجستان کے تھار میں بھارت پاکستان سیما پر 32 کلومیٹر لمبے علاقے میں امریکی میکسکو بورڈر کی ترج پر اب ڈرائگن فینسنگ کی جائے گی سیما سرکشہ سے جوڑی پارلیا مینٹری کمیٹی نے اس کی صلاح دی ہے جس پر کینٹر نے سہمتی جتائی ہے اس میں اس علاقے میں ڈرائگن فینسنگ سیما سرکشہ سے جوڑی پارلیا مینٹری کمیٹی نے پچھلے سال اس علاقے کا جائزہ لیا تھا کمیٹی کا ماننا ہے کہ شاہگر بلج علاقے کے 32.5 کلومیٹر کے سیماورتی علاقے میں موجودہ موجودگی کی صلاح دی گئی تھی ایسے ہی فینسنگ امریکی میکسکو بورڈر کے ریگستان علاقے میں بھی لگائی جا رہی ہے کینٹر نے پارلیمنٹری کمیٹی کے ریپورٹ پر سمتی جتائی ہے سرکار نے CPWD کے ایکسپرٹس سے اس طرح کی فینسنگ کی سٹیڈی کر کے اسے یہاں لگانے کے طریقوں پر بیچار کرنے کو کہا ہے پرشو بکری پرتیبندھ لگانے والی کینٹری کی ادھی سوچنا کو چنوٹی دینے والی یاچکاؤں پر سپریم کورٹ نے سرکار سے جواب مانگ لیا ہے کورٹ نے کینٹری کو نوٹیس جاری کر کے ادھی سوچنا کو چنوٹی دینے والی دو یاچکاؤں پر دو ہفتے کے اندر جواب دینے کے لیے کہا ہے سپریم کورٹ ماملے کی سنوائی 11 جولائی کو اب کرے گا وہیں کینٹری کی طرف سے پیش ہوئے اترکت سالی سیٹر جنرل پی ایس نرسیمہ نے پیٹھ کو بتایا کہ یہ ادھی سوچنا جاری کرنے کا مقصد دیش بھر کے مویشی بازاروں کے لیے نیمن پرنالی لانے کا ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ مدراز ہائی کورٹ نے ادھی سوچنا پر انترم اسثگنا دیش جاری کیا ہے کورٹ میں ادھی سوچنا کو چنواتی دینے والی دو یاجکاؤں میں سے ایک میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ادھی سوچنا کے پراؤدھان آسم ویدھانک ہیں کیونکہ وہ انتراتما کی سوطنترتہ دھرم اور آجیوکہ کی سوطنترتہ جیسے مول ادھکاروں کا اُلنگھن کرتے ہیں کینٹری نے 26 بھائی کو ایک ادھی سوچنا جاری کر کے دیش بھر کے مویشی بازاروں میں ودھ کے لیے پشموں کا کرے وکرے کیے جانے پر پرتیبند لگا دیا تھا ادھر الہاباد ہائی کوٹ کے لکھنو بینچ نے لکھنو بکاس پرادھیکرن کو فٹکار لگاتے ہوئے UP کے پورو منتری گائیتری پرجاپتی کے عوید نرمان کو 19 جون تک گرانے اور اس کی ریپورٹ پیش کرنے کے آدیش دیئے ہیں دراصل بودوار کو LDA نے گائیتری پرجاپتی کے عوید نرمان پر کاروائی کا پلان بنایا تھا لیکن بیٹی انڈرک اس کے خلاف ہائی کوٹ پہنچ گئے تھے اور ایپین کے خاص پرتال اگنی شمندل کے سدسیوں نے لندن کی بہو منجلہ رہائش عمارت گرنفلٹ ٹاور میں بدوار کو لگی آگ پر گروار کو قابو پا لیا لیکن عمارت سے ابھی بھی دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے اس حادثے میں بارہ لوگوں کے مار جانے کی خبر ہے لیکن اس دکھ کی گھڑی میں رہا دینے والی بات یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں اور ہر ویکتی ہر سنس تھا اس دکھ کی گھڑی میں مدد کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے جب ایپین نے اس پورے ماملی کی پرتال کی تو یہ پتا چلا کہ اس بیلڈنگ میں آگ چینی ساج سجا کی سمانوں کی وجہ سے لگی تھی چین میں بنے سامان کو ہر وقت شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے چین میں بنے سامان جتنے سستے ہوتے ہیں اتنی ہی سستی ان کی گنوطہ بھی مانی جاتی ہے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ملی لندن میں جہاں لینکیسٹر ویسٹ سٹیٹ کا چوبیس منزلہ گرین فیلٹ آر پل بھر میں جل کر خاک ہو گیا خبروں کے مطابق چوتھی منزل پر ایک گھر میں فریج میں ہوئے شارٹ سرکٹ سے پوری بیلڈنگ میں آگ فیلی جبکہ کھڑکیوں میں لگے پینل بھی اگنی رودک نہیں تھے اور نمڈ اسطر کی باہری ساتھ سجا کے چلتے آگ فیلتی چلی گئی اور چلدی ہی اس نے پوری عمارت کو قبضے میں لے لیا عمارت کے نوینی کرن کا کام کرنے والی کمپنی روائیڈن کے مطابق دوہزار سولہ میں عمارت کے نوینی کرن کا کام پورا کیا گیا تھا اس میں عمارت نینترن اگنی نینترن تتھا سواستہ اور سرکشہ مانکوں کو پورا کیا گیا تھا لیکن اب اس گھٹنا کے بعد سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں حالکہ ایک راحت کی بات یہ رہی کہ اس دکھ کی گھڑی میں بھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے نظر آئے لوگوں نے نہ صرف پیڑیت پریواروں کے رہنے کا انتظام کیا بلکہ ان کے کھانے پینے تک کا دھیان رکھا لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے دکھیں پیڑیتوں کی ساہتہ کے لیے دس لاکھ پاؤنڈ جھٹائے گئے جو لوگ رات بھر میں گھر نہیں لوٹ سکتے تھے انہیں سمسیوکوں اور دھرماعت سنستاؤں نے کھانا اور آشرا دیا بے گر ہوئے لوگوں کے لیے گرودوارے اور مسجدوں نے اپنے دروازے کھول دی لندن کی گرودواروں نے گرنفیلٹ آر کے لوگوں کے لیے کپڑا اور بھوجن جھٹانا اور بانٹنا شروع کر دیا ہے امارت سے باہر نکلے لوگوں کے پاس صرف اپنے بدن پر کپڑے بھر بچے ہیں راحت بچاؤ کارے میں لگے پولیس اور فائر فائٹرز بھی اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر مانوطہ کی مدد کرتے دکھے انہوں نے پیڑیت پریواروں کی ہر طرح سے مدد کی اس گھٹنا میں بارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ باقی سبھی کو پولیس اور فائر فائٹرز نے بچا لیا بیرو ریپورٹ ای پی ای اور ہمیں بھی ضروری ہے کہ اگر کچھ اس طرح کی آپ دا آئے تو کچھ ایسا ہی ججبہ ہم سبھی دکھائیں عام طور پر بھارت میں اس طرح کی ججبہ نہیں دکھنے کو ملتا برحال بات کرتے ہیں دیش کی بات کے اب آخری پڑاؤ پر دیش اور دنیا کے آج کے اتحاس کی پندرہ جون سترہ سو پچاسی میں دنیا کی پہلی ہوای درگھٹنا ہوئی تھی بیلون سے یاترہ کر رہے دو فرانسیسی ناغریکوں کی موت اس میں ہو گئی تھی اور پندرہ جون اٹھار سو چینبے میں جاپان کے سانڈرک تٹ پر آئے سنامی سے ستائیس ہزار لوگوں کی موت ہوئی اور نو ہزار لوگ غائل ہو گئے اس عابدہ میں تیرہ ہزار گھروں کو نقصان پہنچا تھا اور پندرہ جون انیسو انتیس میں سروہ کی ملکہ اور دادہ کارہ سوریہ کا جنم آج ہی کے دن پنجاب کے گجناوالا شہر میں ہوا تھا پندرہ جون انیسو چون میں آج ہی کے دن سریجنلینڈ کے باسل شہر سے ایوروپی سنگ فوٹبال اسسیشن یو ای ایف اے کا کٹھن ہوا تھا اور آج ہندی سینما کی مشہور اداکارہ سوریہ کا جن دن ہے اور وہ ایک خوبصورت کائکہ بھی تھی انیسو انتیس میں آج ہی کے دن جنوی سوریہ جمال شیخ کو جب اسکول سے چھٹی کے بعد فلم تاج محل فلم کی شوٹنگ دیکھنے گئیں وہ تو اس کے نردیشک نانی بھائی وکیل نے انہیں وہیں ممتاج محل کے بچپن کے کردار کے لیے چن لیا وہیں آل انڈیا ریڈیو پر جب سوریہ کی آواز نوشاد صاحب نے سنی تو انہوں نے سوریہ سے فلم شاردہ کے لیے گیت گوا لیا تو اس طرح سے سوریہ فلمی دنیا کی حصہ بنتی گئیں اور پچاس کے دشک کے شروعات کی سب سے مہنگی ہیروین تھی سب سے زیادہ فی وہ لیتی تھی ایسی ہیروین جن کے گھر کے سامنے فینس کی بھیل لگا کرتی تھی جس کے دیوانے دیوانند تھے سوریہ اپنی بھاؤ بھنگی ماؤں اور اپنی آداؤں سے وہ سب کہہ دیتی تھی جو سمباد سے کبھی کوئی کہہ نہیں پاتا دیوانند کے ساتھ انہوں نے دو فلمیں جیت اور دو ستارے کی اس کے بعد تاؤمر انہوں نے شادی نہیں کی اور مرین لائنز کے اپنے فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی انہیں بولی وڈ کی پہلی گلیمر گرل کہا جاتا سکتا ہے ان کے گائے گیتوں میں سوچا تھا کیا میں دل میں درد بسال آئی تیرے نینو نے چوری کیا اور تمام ایسے گانے ہیں مرجہ غالب میں جو ان کی اداکاری تھی وہ بہت خوبصورت اداکاری مانی جاتی تھی سوریہ خوبصورتی اداکاری اور گائیکی کا ایسا تلسم تھی جس سے نکلنا بہت مشکل تھا تو آج سوریہ کے کچھ خوبصورت یادوں کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑ جاتے ہیں دیش کی بات میں آج بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ایپین جہاں خبروں کا سلسلہ جاری ہے نمسکار